شادی کسی افغانی سے بینہ پوچھے بینہ پرمیشن کہ کسی افغانی لڑکا سے شادی کر لیتا تو تب بھی میں ایک سیپٹی کر لیتا چلو افغانی ہے مسلم ہے پھر انہوں نے بولا تو نے جا کے ایک ہندو سے شادی کر لیا وہ بھی الگ دیش سے اس کے لئے پھر ممی مر ناراض ہے انہوں نے پہلے بول دیا کہ تو میرے لئے مر چکی ہو پھر میں نے ان کو بولا کہ افغانی لوگوں کے پر اتنا بروسہ بھی نہیں کرنا ہے اگر آج لے کے جائے شاید راستے میں ہمیں جان سے مار دیں اسلام علیکم دوستو اس لڑکی کا نام سارا ہے یہ افغانستان سے انڈیا میں آئی پڑھنے کے لیے یہ لڑکی مسلمان تھی یہاں اکر اس کو ایک ہندو لڑکے سے پیار ہو جاتا ہے تو اس سے شادی کر لیتی ہے اور اپنا مذہب بھی چینج کر لیتی ہے تو اس کے گھر والے اس کو اب دمکے دے رہے کہ اب ہم تم کو جان سے مار دیں گے جب سر میں ان کے لیے مر چکی ہونا مرا ہوا سمجھ لیا مجھے میرے بائی لوگوں نے سب نے مرا ہوا سمجھ لیا پھر ایک مری ہوئی انسان کو سر دمکی دے دے کہ پھر کیوں اس کو زندہ کر کے دوبارہ کیوں دمکیاں دے رہے جان سے مارنے کا میں انڈیا میں بہت خوش ہوں ان کے ساتھ بہت خوش ہوں میرے بھی من نہیں ہے کہ باہر دیش جاؤں یہاں سے پھر ابھی جو دمکیاں ہمیں زیادہ آ رہا ہے نا مجھے زیادہ آ رہا ہے سر نائنٹی فور نمبر ابھی تک میں بلوک کر چکی ہوں سر نائنٹی فور نمبر آپ ابھی تک بلوک کر چکی ہیں نائنٹی فور نمبر ابھی تک میں بلوک کر چکی ہوں سر اس کے بعد بھی ابھی کل پر سو دو تین نمبر اور سے میسے جا رہا ہے کالس آ رہا ہے گروپ کال کر رہی ہے مجھے گروپ کالس آ رہا ہے میں اتنا وہ نہیں کر رہی ہوں سہیدہ دائریکلی بلوک کر رہی ہوں تو جب ہم نے شادی کر لی چھ سات مہینے ہم نے کم سے کم مرانے کی کوشش کری تھی پیرنٹس کو کہ مان جاؤ جہاں بچے خوش ہیں وہاں پر آپ بھی خوش رہو اور چاہے تو آپ میرے پیرنٹس سے بات کر سکتے ہو اس کے مدر سے یہ درخواست کری تھی کیونکہ ایک تو لینگوش پرابلم ہے تو جو میں بولتا ہوں وہ ٹرانسلیٹی کر کے اپنے پیرنٹس کو بتاتی تھی تو اس نے بتایا اپنے پیرنٹس کو تو اس نے ہمیں بتایا اس چیز کے لیے کہ وہ نہیں ماننے کو تیار ہے وہ کافر سمجھتے ہیں تو وہ نہیں مان رہے ہیں ان کی میٹیلٹی وہی چیز ہے کہ افغانی لڑکا ہونا چاہی تھا تو یہ ان کی شرطیں تھی تو میں اب میں نے اپنے پیرنٹس سے بات کری اس بارے میں کہ کیا کرنا چاہیے تو انہوں نے بولا کہ آگر آپ خوش ہو تو ہمیں تو کوئی دکھ کرتے ہیں بچوں کی خوشی میں ہماری خوشی سارا کے گھر والے افغانستان رہتے ہیں لیکن اس کو ادھر بھی جان کا خطرہ ہو گیا تھو تو پولیس نے انہیں پولیس پروٹیکشن دی یہاں کا جو ایس اچو سر ہے وہ بھی کافی ہیلپ کر رہے ہیں ہماری جو دیس پی سر ہے سارے ہیلپ کر رہے ہیں جو سرکچھا ملی ہے آپ کو کیا اس سرکچھا سے آپ سیٹسفائی ہیں ہاں جی سر بلکل ہے گنمن دیا ہوا ہے دو اچھا دو گنمن دیا ہوا ہے لیڈی کانسٹیبل ہے لیڈی کانسٹیبل ہے ہوتل میں ملے ہم رسطوران میں ہاں جی پھر وہاں سے بات چیز شروع ہو گیا ہمارا پھر میں نے اپنے پریوار کو بول دیا کہ میں ان سے بہت زیادہ پیار کرتے ہوں اور یہ بھی میرے کو پروپوس کیا تھا انہوں نے بھی شادی کرنے کے لئے دو لرکا سے لرکا کے ساتھ رہ کے ہمارا درم ویسٹ کر رہے ہو یعنی کہ گناہکار بہت زیادہ ہو گئے میں ان کو نظروں میں اوپر سے یہ لڑکا ہندو ہے اگر تیرے کو سچ میں کسی کے ساتھ شادی کرنا ہے تو کسی افغانی کے ساتھ کر لیتے ہیں ایسے ایسے بول کے فیلپ بہت ہم کیا آ رہا تھا سر اس کے بعد میں نے اتنا سیریسلی نہیں لیا نمبر چینج کرنا لڑکی کے گھر والے انڈیا آ گئے تھے اور اسے کہتے کہ سارا کو ہمارے ساتھ گھر چلو پھر میں نے ان کو بولا کہ افغانی لوگوں کے اوپر اتنا بروسہ بھی نہیں کرنا ہے اگر آج لے کے جائے شاید راستے میں ہمیں جان سے مار دیں لڑکی سمجھ گئے کہ اس کو راستے میں ہی جان سے مار دیں گے تو یہ آپ اپنی رائے میں بتائیں کہ یہ افغانستان سے ادھر انڈیا میں پڑھنے کے لیے آئی تھی اور ادھر اس کو ہندو لڑکے سے پیار ہو گیا اور اس نے اپنا درم چینج کر لیا کیا اس نے صحیح کیا تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں اگر آج کی ویڈیو اچھی لگئے تو اسے لائک شیئر کمنٹ کریں اور ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں گئے تو چینل کو سبسکرائب کریں